نمشکار دوستو www.dinashmiglani.com کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہے ہمارا میٹس کا تھرڈ پریکٹیس سیشن ہے ہندی میڈیم میں کافی ہلفل ہے ssc cgl am chsl examinations کے لیے اس سیشنز میں ہم نے questions پریویس ایر پیپر سے لیے ہیں ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس پہ ہم نے سبی پرکار کے mathematics reasoning او انگلیش کے ویڈیوز کو ایک proper sequence میں ڈالا ہے آپ سے expected ہے کہ آپ ہمارے youtube چینل اوام ہمارے ویڈیوز کو اپنے friends کے بیچ میں بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینا کچھ پیسہ خرچ کیے گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکے چلی ہم اپنے سیشن سے start کریں گے that is third session of practice session of mathematics in hindi medium first question ہے pipe A ایک ٹینگ کو چار گھنٹے میں بھر سکتا ہے اور pipe B اسی ٹینگ کو چھ گھنٹے میں بھر سکتا ہے یدی انہیں ایک گھنٹہ چھوڑ کر کھولا جائے تو pipe A کو پہلے کھولا جائے تو ٹینگ کتنے سمیں میں بھرے گا ٹھیک ہے تو A اور B دو pipe ہیں A لیتا ہے چار گھنٹے B لیتا ہے چھ گھنٹے ہم نے اس کیلسیم لے لیا بارہ ہم نے یہ مان لیا ٹینگ کی capacity کتنی ہے بارہ لیٹر ہے اس کا مطلب A ایک گھنٹے میں کتنا بھرے گا تین لیٹر B کتنا بھرے گا دو لیٹر ٹھیک ہے اب دیکھو A نے پہلے start کیا تو ایک گھنٹے میں A اور اگلے ایک گھنٹے میں B تو دو گھنٹے میں پانچ لیٹر بھرا جائے گا ٹوٹل کتنا بھرنا ہے بارہ تو اب یہ دیکھو پانچ کا multiple بارہ کے close میں کتنا ہے 2 ہے تو دو گھنٹے میں اگر آپ پانچ بھرتے ہیں تو چار گھنٹے میں کتنا بھر ہوگے 10 ٹھیک ہے اب اگلے پانچ بھر گھنٹے میں کس کی باری آئے گی A کی A ایک گھنٹے میں کتنا بھرتے ہیں تین کتنا اور پینڈنگ ہے دو اس کا مطلب اس دو لیٹر کو بھرنے میں A کتنا سمیں لے گا دو بٹا تین گھنٹا لے گا تو چار گھنٹے تو یہ تھے اور دو بٹا تین گھنٹا یہ تو آنسر کیا ہو جائے گا چار دو بٹا تین ٹھیک ہے اس کا مطلب دی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا اس طرح سے ٹینک کو بھرنے میں انہیں جو سمیں لگے گا 4 2 by 3 آورز کا سمیں لگے گا ایکس وائی اور ایکس زیڈ ایک ورط کی سپرس رکھائیں ہیں ٹھیک ہے ورط کے بندو آر پر سٹ ایک انیس پرس رکھا ہے جو ایکس وائی اور ایکس زیڈ کو س اور ٹی پر کاٹتی ہے یدی ایکس وائی کی لمبائی پندرہ سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور ٹی ایکس کی لمبائی نو سنٹی میٹر ہے تو آپ کو آر ٹی کی لمبائی بتانی ہے پہلے ایک بار فگر بنانا پڑے گا مان لیجئے ایک ورط ہے ٹھیک ہے ایکس وائی اور ایکس زیڈ ایکس وائی اور ایکس زیڈ مان لیجئے ایکس ہے تو ایکس وائی اور ایکس زیڈ یہ ہمیں دے دیا ٹھیک ہے اور ایسی کہتا ہے بھی R پر S T X پرز ریکھا ہے تو یہ S T X پرز ریکھا ہے ایسے ٹھیک ہے X Y کو S پر یا T پر یہ کیا ہو گیا R ہو گیا اب آپ کو یہ کہتا ہے بھی X Y کی لمبائی کتنی ہے 15 ٹھیک ہے اور T X کی لمبائی کتنی ہے ہمارے پاس میں X Y کی لمبائی کتنی ہے 15 ٹھیک ہے اور سوری یہ آپ کو دیا ہویا ہے ایکس وائی کی لمبائی ہے پندرہ اور ٹی ایکس ٹی ایکس کی لمبائی کتنی ہے نو ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایکس وائی پندرہ ہے اور ٹی ایکس کتنی ہے نو اب دیکھو ایکس وائی اور ایکس زیڈ یہ تو برابر ہیں آپس میں کیونکہ اس پر سیکھائے ہیں تو اس کا انہوں نے یہ کتنا ہو گیا چھے ہو جائے گا اب آپ کو یہ بتانا ہے ہمیں آنسر میں نکالنا ہے آر ٹی ٹھیک ہے اب دیکھو یہ بھاری پوائنٹ ہے اس سے یہ سپرس رکھا ہے تو ان کی لمبائی بھی برابر ہوگی تو آر ٹی کی لمبائی کتنی ہو جائے گی سیکس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا چھے سینٹی میٹر راج اور پریم کرمشہ تین کلومیٹر اور دو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی گتی سے وپریت دیشا میں چل رہے ہیں دو گھنٹے بعد پہ کتنی دوری پر ہوں گے دیکھو وپریت ہے دیشا تو ان کی جو ریلیٹیو سپیڈ ہے وہ ایڈ کر تو پانچ ہو جائے گی دو گھنٹے بعد پانچ گناہ دو دس تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سی ہمارا آنسر ہوگا اے ایک کاریے کو دس دن میں اور بی اسی کاریے کو بیس دن میں کر سکتا ہے دونوں مل کر پانچ دن میں کریں تو کتنا انس کاریے بچتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے الچیم لے لیا بیس اس کا مطلب اے ایک دن میں دو کرے گا اور بی کتنا کرے گا ایک پانچ دن میں کتنا کاریے کر دیں گے پندرہ تو کتنا بچ گیا پانچ کاریے بچ گیا تو کیا انس بچا پانچ بٹا بیس مطلب ایک بٹا چار تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سے کتنا انس کاریے بچ جائے گا ایک بٹا چار اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا ٹینجنڈ 1 ڈگری ٹینجنڈ 2 ڈگری ٹینجنڈ 3 ڈگری اور ٹینجنڈ 89 ڈگری کا مان بتانا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے دیکھئے 1 اور 89 ان کا جوڑ نبے ہے تو اس کی ویلیو 1 ہے مطلب ہمارا سیدھا سا رول ہوتا ہے ٹینجنڈ θیٹا انٹو ٹینجنڈ نائنٹی مائنس θیٹا ٹھیک ہے ان کی جو گناہ ہے یہ کیا ہوگی 1 کے برابر ہوگی تو اس طرح سے اگر ہم یہاں پر observe کریں تو ہمارے question کا آنسر کیا ہو جائے گا 1 یہ ہمارا آنسر ہوگا 1 نمن کا ہمیں ورگ مول نکالنا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں اس کا ورگ مول نکالنا ہے تو آپ دیکھئے نیان سے یہ جو structure ہے یہ کس طرح کا shape ہمارا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو اگر ہم یہاں دیکھیں point six four تو دیکھو یہ cube ہے یہ بھی cube ہے اگر دھیان سے دیکھا جائے مال لیجئے a کو اگر میں point four مال لوں اور b کو اگر میں point two مال لوں ٹھیک ہے تو یہ کیا بنا point four کا cube point zero six four تو a cube minus b cube ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا میرا a square minus b square ٹھیک ہے ایسے ہی یہاں اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو a square plus b square plus a b ٹھیک ہے اور یہ بن رہا ہے a plus b پورے کا cube ایسا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو observe کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے بھی کیا کیا چیزیں ہماری solve ہو سکتی ہیں a cube minus b cube کو اگر ہم factor بنا دیں a minus b a square plus b square plus a b ٹھیک ہے اور a square minus b square بن جائے گا a plus b into a minus b ٹھیک ہے ایسے ہی اگر ہم یہاں دیکھیں a square plus b square plus a b ٹھیک ہے اور یہ چل رہا ہے a plus b کا cube اب دیکھو یہ اس سے cancel ہو جائے گا a plus b سے ایک a plus b آ گیا a plus b کا square تو ایک طرح سے کیا بچ گیا a minus b کا square divided by a plus b کا whole square ایسا آ گیا ٹھیک ہے اب a ہم نے کتنا لیا ہے 0.4 b کتنا لیا 0.2 0.4 minus 0.2 ٹھیک ہے یہ 0.2 ہو گیا تو 0.2 کا square ٹھیک ہے اور نیچے 0.6 کا square ٹھیک ہے تو یہ ایک بٹا 3 کا square ایک بٹا 9 ہو جائے گا ابھی 0.2 by 0.6 ہے نا تو ایک طرح سے اگر اسے ہم solve کریں ایک بٹا 3 اور ایک بٹا 3 ٹھیک ہے ہمیں اس کا ورگ مل نکالنا ہے یہاں سے تو ایک بٹا 9 آ گیا اب اس کا ورگ مل نکالیں گے تو ایک بٹا 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب c ہمارے question کا answer ہوگا 6 foot ہے کتنی دوری پر ہے 8 by root 3 کی دوری پر ہے اب اس کے بعد اگلا جو point ہے next point ہمارے پاس میں یہ ہے کہ جو اچائی ہے دیکھو اچائی کتنی ہے 26 by 3 ہے total اچائی آ رہی ہے 26 بٹا 3 کے برابر تو اگر آپ اس کو اسے meet کر دیں تو 26 بٹا 3 میں سے 6 subtract کر دوں ٹھیک ہے تو 18 8 by 3 یہ آپ کو یہ کون بتانے بھی کتنے ڈگری کا ہے تو آپ کیا کہ سکتے ہیں tangent theta برابر ہے numerator میں کتنا ہے 8 by 3 اور denominator میں کتنا ہے 8 by root 3 8 set کر جائے گا root 3 by 3 جو 1 by root 3 کے برابر ہے اب ہم یہ پتا ہے کہ tangent 30 degree کی جو value ہے یہ 1 by root 3 کے برابر ہوتی ہے theta کتنا ہو جائے گا 30 degree right تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں c ہمارے question کا answer ہوگا کہ اس وقت کو 30 degree کا کون بنانا پڑے گا تب بھی پتھر فل پہ جا کے لگے گا ایک نوکہ ستھر جل میں تیرہ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے چل سکتی ہے یدی سمان دیشا میں دھارہ کی گتی چار کلومیٹر پرتی گھنٹا ہو تو نوکہ وپریت دیشا میں 63 کلومیٹر چلنے میں کتنا سمیں لے گی تو وپریت جو دیشا ہے اس میں minus کر لیں 13 minus 49 تو ہمیں سات گھنٹا لے گی یدی θیٹا ایک نیون کون ہے اور یہ value ہماری 2 کے برابر ہے تو آپ کو θیٹا کا معن بتانا ہے دیکھو بلکل سیدھا ہے ہمیں پتا ہے یہ 2 کب ہوگا یہ بھی 1 تو یہ تب ہی possible ہے جب θیٹا 45 ڈگری کا ہو ٹھیک ہے تب 10 45 1 ہوگا تو یہ ہمارے question کا answer ہو جائے گا θیٹا 45 ڈگری کا ہے only in that case ہم اپنا answer نکال سکتے ہیں ایک پستک کی سوچی میں دی گئی قیمت 100 روپے ہے ایک وکریتا ایسی تین پستک کو کسی وشیش در پر چھوٹ چھوٹ کی در کتنی ہے دیکھو ویسے تو مان لیجئے 100 روپے ہے ایک پستک تین بیچی 274 روپے میں ایک نکال لو تین سے ڈیوائیڈ کر دو تین نو ست آئیس ایک پہ جائے گا 5 91 پائنٹ 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 اب دیکھو کتنے کی چھوٹ ملی 8 پائنٹ پائنٹ پرسنٹ کی اس کا مطلب اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہو جائے گا اسے جو چھوٹ ملے گی وہ 8 پائنٹ پائنٹ پرسنٹ کی چھوٹ ملے گی یہ ہمارا آنسر ہوگا ایک سم چطر بوج اے بی سی ڈی میں اے ساٹھ ڈگری ہے اور اے بی بارہ ہے دیکھو جیسے یہ ایسے دیا ہو نا ہمیں سم چطر بوج جس کی چار بوج برابر ہیں اے بی سی ڈی یہ ساٹھ ڈگری کا ہے اور اے بی بارہ ہے ہمیں وکرن بی ڈی نکال لے دیکھو آپ نے اس کو اس سے میٹ کر دیا یہ بوج برابر ہے ہوگا سدھارن بیاج پر ادھار دی گئی ایک راشی دو ورشوں بعد سات سو بی روپے اور پانچ ورشوں بعد ایک ازار بی روپے ہو جاتی ہے تو دیکھو آپ دیکھتے ہی کہہ سکتے ہیں ابھی تین ورشوں میں ہمیں کتنے کا بیاج مل رہا ہے ایک ازار بی سات سات سو بی میں سے یہ دی دو سو روپے مائنس کر دو تو کیا بچتا ہے پانچ سو بی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کی ہمارا جو مولدن ہے سوری سوری گلت پڑ ہاں ہمارا جو مولدن ہے اس کوششن کا تین ورش ہے نا ایک ازار بی اور سات سو بیس ہے تین سو آیا دیکھیں کوششن پڑھنے میں ہم غلط پڑھ گئے تھوڑا سا دھیان دیجئے کوششن جو اس نے ہمیں بولا ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ پہلے دو سالوں میں تو سات سو بیس روپے ہوگی راشی ٹھیک ہے اس کے پھر پانچ ورش ہو بعد دیکھو اس کے تین سال ٹوٹل پانچ ورش کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کوششن کے اندر کہ پانچ ورشوں میں ہمیں بیاج مل رہا ہے وہ ہمیں تین سو روپے مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مل ایک میں کتنا ملے گا ساٹھ روپے اور اے ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا جو مولدن ہے وہ سکس انڈر روپیز کا ہوگا سو میٹر کی دوری سے ایک مینار کا اس کے تل سے انین کون تیس دگری کا ہے تو مینار کی اچائی ہمیں بتانی ہے دیکھو چھوٹا سا کوششن ہے سیدھا یہ تیس دگری کا کون تینجن تیس ہو گیا ایک بٹا روٹ تھری تو ہنڈرڈ بٹا روٹ تھری یہ option میں ہے نہیں تو روٹ تھری سے گنا کر دیا روٹ تھری سے ڈیوائیڈ کر دیا جو ہمارا کیا بن رہا ہے ہنڈرڈ روٹ تھری ڈیوائیڈ بائی تھری بیس ہنڈرڈ بائی روٹ تھری دونوں ماپوں کا یوگ تیسرے کون کے ماپ کے برابر ہے اس کا چار ایکس پانچ ایکس ٹھیک ہے یہ دونوں جو تو تیسرا کون کیا ہو گیا نائن ایکس ہو گیا اب ان کا جوڑ کتنا ہوگا ایک سو اسی ڈگری کا تو یہاں سے اٹھارہ ایکس کی ویلیو ایک سو اسی کے برابر ہے ایکس کی ویلیو کتنی ہوگی اس کا مطلب چالیس پچاس اور نبی ہمیں لگتم کون بتانا ہے سب سے چھوٹا تو چالیس ڈگری ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا سی ہمارا آنسر ہوگا اے بی سی ایک کاریے کو چوبیس تیس اور چالیس دنوں میں کر سکتے ہیں انہوں نے تو بتائیے کتنا سمیں لگا دیکھو چوبیس تیس اور چالیس آپ ان کا ایلسیم لے لو ایک سو بیس اس کا مطلب اس کا ایک دن کا کاریہ پانچ اس کا چار اور اس کا کتنا ہوگیا تین ٹھیک ہے اب مان لیجئے میرا کاریہ ایکس دنوں میں ختم ہوا تو اے اور بی نے تو پورا ٹائم کام کیا پانچ اور تھری بارہ ایکس مائنس بارہ ایکول ٹو ایکس بیس یہاں سے بارہ ایکس کی ویلیو آجائے گی ایکس باتیس اور ایکس کی ویلیو کتنے آگئی گیارہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاریہ ہے وہ اس طرح سے گیارہ دنوں میں پورا ہوگا تو ڈ ہمارا انسر ہوگا یدی ایک تربوز اے بی سی کے دو مادیاک بی ای اور سی ای ایک جوسرے کو جی پر پرتی چھید کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مادیاک ہوتی ہیں میڈین تو مان لیجئے ہم نے یہ بنایا اے بی سی بی ای اور سی ای بی ای اور یہ کیا چل رہا سی ای ہمیں دیا ہے بی جی جی پر کرتے ہیں بی جی سی جو ہے یہ ہمیں ساٹھ ڈگری کا دیا ہے اور بی سی کتنا دیا رکھا ہے بی سی آپ کو دیا آٹھ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اے بی سی تربوز کا شتر فل کیا ہو گا ٹھیک ہے جی پر پرچید بی جی جی سی کے برابر ہے یہ اس کے برابر ہے دیکھو یہ تو تب ہی پوسیبل ہے یہ ساٹھ ہے تو یہ دونوں کون برابر ہوں گے کونوں کا جوڑ ایک سو سی ہے تو یہ میری سم بہت تربوز ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس طرح سے تین ایسی تربوز بنتی ہیں تینوں کا شتر برابر ہوتا ہے تو اس کا شتر نکال لو روٹ تین بٹا چار گناہ ایس سکور ایس تین تربوز ہوں گی چار سولہ پہ جائے گا سولہ تی اٹھالیس روٹ تھری ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈ ہمارے کوسچن کا انسر ہو جائے گا تو جو ای بی سی تربوز ہے اس کا شترف ہوگا اٹھالیس روٹ تری پی کیو آر ایس ایک سم چتربوز ہے ٹھیک ہے دیکھو سم چتربوز ہے پی کیو آر ایس ایس پی کیو یہ آپ کا پچاس دگری کا ہے ہمیں آر ایس کیو یہ پچاس ہے تو یہ ایک سو تیس دگری کا ہوگا اور آدھے آدھے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو یہ پینس اٹھ کا ہو جائے گا تو ہمارے کوسچن کا انسر کیا ہوگیا اے سکسٹی فائی ڈگری یہ ہے ہمارا انسر ہوگا نیکس کوسچن ہے ایکس بائی وائی اگر تین بٹا چار ہے تو ہمیں اس کا انپات بتانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو اگر ایکس بائی وائی تین بٹا چار ہے تو سمپل سی بات ہے ایکس کی جگہ آپ تین پٹ کر لو وائی کی جگہ چار دو گنا تین جمع تین گنا چار دی وائی تین گنا چار مائنس دو گنا تین انپات ایک تو ہم کیا کہ سکتے ہیں اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا ان کا جو انپات بنے گا وہ تین انپات ایک ہوگا ایک سم بہو بج کے پرتیک آنترک کون کا بائی کون سن پات تین انپات ایک ہے ٹھیک ہے تو سیدھا سے ہمیں پتا ہے آنترک اور بائی کون کا جوڑ 180 ڈگری ہوتا ہے 4x کی value x ہے تو یہاں سے x کی value کتنی آگی 45 ٹھیک ہے مللہ بائی کون کتنے کا ہو گیا 45 کا ہو گیا اب آپ کو یہ پتا ہے کسی بھی سم بہو بوج کے بہو بوج جوڑ 360 ڈگری ہوتا ہے 360 کو آپ 45 سے ڈیوائی کر دو کتنا بجائیں ہوگی 8 اس کا مطلب a ہمارے question کا answer ہو جائے گا کہ بہو بوج کی کتنی بجائیں ہوں گی 8 a ہمارا answer ہوگا ایک دکان دار کو ایک وستو کے انکت ملے پر 10 پرتیشت کی چھوٹ دینے کے بعد 17 پرتیشت کا لاب ہوتا ہے یدی اس وقت کو چھوٹ کے بینہ انکت ملے پر بیچا جائے تو کتنے پرتیشت کا لاب ہوگا تو ویسے تو دیکھو ہمیں یہ درک ہے کہ 10% کی آپ نے چھوٹ دی ٹھیک ہے تو ہمیں P 17 ہے M minus 10 minus M into 10 مٹ 100 M نکالنا ہے 27 یہ ہو جائے گا میرا 9 M by 10 یہاں سے M کا value کتنا آگیا 30 اس کا مطلب کہ ہم نے اس پہ جو ملے مارک اپ تھا وہ 30 پرتیشت تھا کہتا ہے یدی چھوٹ نہ دی جائے تو 30 پرتیشت کا الاب ہو جائے گا تو A ہمارا answer ہو جائے گا تو ایسے نکال سکتے ہیں زیادہ آسان ہے کوئی problem نہیں ہے سو پستکوں کا لاغت ملے ساٹھ پستکوں کے وکر ملے کے برابر ہے مطلب سو کا سی پی جو ہے وہ ساٹھ کے ایس پی کے برابر ہے تو یہاں سے آپ سی پی بائے ایس پی کتنا لکھ سکتے ہیں ساٹھ بٹا سو تو ہمیں لاغ ہو رہا ہے کتنے کا چالیس کا لاغ ہمیشہ لاغت پہ ہوتا ہے سی پی پہ گناہ سو بیس دور تین چھاسٹھ پوائنٹ چھاسٹھ پرسنٹ ٹھیک ہے مطلب اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا ہمیں جو لاغ ہو رہا ہے وہاں آنسر کیا ہوگا اے چار سنکھی سنکھی میں پہلی تین سنکھی کا عوصت سولہ ہے مطلب اے پلس بی پلس سی اٹھالیس ہو گیا مان لوں اے بی سی ڈی آپ نے چار سنکھی مان لی انتیم تین بی پلس سی پلس ڈی پندرہ تی پینت آلیس انتیم سنکھی بی ہے تو اس کا مطلب بی پلس سی کتنا ہوا پینت آلیس مائنس بی تو یہ ویلیو ہماری پچیس کے برابر ہوگی اب بی پلس سی پچیس ہے تو اے کیا ہو جائے گا اٹھالیس مائنس پچیس ٹھیک ہے تیس تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو تھا ہندی کا پریکٹیس سیشن جس کے اندر ہم نے بیس سے بائیس کوششن لیے اس طریقے سے کئی سارے سیشن رہیں گے ہمارے سو دائٹ کی ہم پریویس یئر پیپرز کو سولپ کر پائیں ان میں کیا کیا کس کس طرح کے کوششن پوچھے گئے کچھ آسان ہوتے ہیں کچھ مشکل ہوتے ہیں ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے ایک اپروچ سمجھنے کا الگ الگ طرح کو کیسے کیا جائے ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل دینیش مگلانی ٹیٹوریلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ www. 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 مگلانی ڈوٹ کوم پر لوگ ان کر سکتے ہیں جس پر ہم نے سبی پرکار کے ویڈیوز کو ایک پروپر سیکوینس کے اندر ڈالا ہے تاکہ آپ اپنے اگزامینیشن کی تیاری کو اچھے ڈنگ سے کر سکیں دھنی واد